مومنین کی ایک صفت یہ ہے کہ مومن آنکھ بند کر کے نہیں چلتے بلکہ ان کی صفت یہ ہے کہ وہ بصیرت کے ساتھ چلتے ہیں سورہ یوسف سورہ نمبر بارہ اس کی آتھا ہے کہ مومنین کی صفت یہ ہے کہ مومن بصیرت کے ساتھ چلتے ہیں مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کل حاضر صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا طریقہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں کیسے علیہ وسلم بصیرت کا معنی ہوتا ہے اس کے دو معنی ہوتے ویسے علیہ وسلم اگر کوئی انسان نابینہ یا بینائی کے قالوس آنکھوں کے قالوس سے بصیرت کا معنی ہوتا ہے آنکھ والا ہوتا ہے مطلب اندر نہیں ہوتا ہے اور بصیرت کے دوسرا وہاں اگر آنکھ والا ہے تو بیوقوف نہیں ہوتا اخل من ہونا بصیرت کہتے ہیں بصیرت والا ہوتا ہے تو نظروں کو بھی بصیرت کہتے ہیں اور اخل کو بھی بصیرت کہتے ہیں تو دونوں مطلب یہ جائے کہا جا رہا ہے کل حاضر ہی سوگر دی اے نبی کہہ دیجئے یہ میرا طریقہ ہے کیا ہے ادو الاللہ ادو الاللہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں کیسے علا وسیرتی کھلی آنکھوں سے اور کھلے جہن سے انا و منی تبانی میرا طریقہ بھی ہے کہ میں لوگوں کو دعوت دیتا ہوں اس طریقے پر کہ کھلی آنکھوں سے کھلے جہن سے اور میرے متبعین میرے اصحاب اکرام جو دعوت دیتے ہیں وہ بھی کیسی ہے وسیرت کے ساتھ دیتے ہیں سمجھے آپ تو یہاں مومنین کی ایک صفت میں یہ بات کیوں رکھ رہا ہم کے سامنے کیونکہ دوسرا حصہ اتبا کے خلاف تخلیط کر دیا گیا ہے اس لیے میں یہ آیت یہاں لیا ہوں کہ دیکھئے مومنوں کے ایک صفت ہے وہ ہر کم بسیرت کے ساتھ کرتے ہیں اور انبیاء اس لیے بھیجے جائیں کہ ان کی اتبا کی جائے اتبا کی جائے اور بسیرت کے ساتھ مطلب اگر اللہ رب العزت انبیاءوں کے لیے تخلیط کے لفظ استعمال کر دیتا تو ٹھیک ہوتا تھا اس لیے کہ ہم تو نبیوں کے طریقے پر چلنا ہے لیکن وہاں بھی نبی کے لیے اتبا نبی کی صفت اور اس کے پیروکاروں کی صفت کیا ہے بسیرت مطلب اندھے بند سے نہیں بلاتے ہو بند آمو سے نہیں بلاتے ہو بغر سو سمجھا دلائے کے نہیں بلاتے ہو تم بسیرت کی ساتھ نبی لوگوں کو دعوت دیتے ہو دلائے جو کھلے ہیں برحان اور دلیل ایسی دیتے ہو جس کو ہر انسان جس کو عقل ہیں ذکر سمجھ جاتا ہے نبی آپ کی بات اللہ مسیر اتن اور صرف آپ ایسی طریقہ نہیں بلاتے ہیں آپ کے فیروکار بھی جو ہے وہ کھلے دلائے کے ساتھ پروپز اور ایویڈنس کے ساتھ لوگوں کو ریفرنس کے ساتھ بلاتے ہیں اس دن کی طرف یہ نہیں کہتے کہ بس یہ طریقہ اور اس پر چلنا پڑے گا اگر ایسا کہا بھی جائے یہ ہے نبی کا طریقہ اور اس پر جنہ کی گزارنا ہی پڑھیں گا تو درست ہے لیکن وہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ اتبا اور بصیرت کے ساتھ مومنین جو ہے لوگوں کو بلاتے ہیں اندے پنسیں آنکھ بن کر کے کسی کے پیچھیں آنکھ بن کر کے چلنا یہ اسلام کا طریقہ اور مومنین کا شہبہ اور طریقہ نہیں رہایا تو یہاں بھی اس چیز کی وضاحت ہو گئی کہ اللہ نے ہمیں اتبا گھوکن گیا انبیاء اس لیے آتے تھے کہ ہم ان کے طریقے پر چلے اور ہماری دعوت جو ہے بصیرت کے ساتھ ہوتی ہیں آنکھ بن کر کے یہ کسی کے پیچھے چل کر نہیں ہوتی یاد رکی ہماری دعوت مختلف ہے اسلام کی دعوت کی خصوصیت ہی ہے یاد رکی تمام عدیان اس کے علاوہ جتنے چلتے ہیں ان کے اقدر معاملہ یہ ہے کہ آنکھ بن کر کے چلو سوچو سمجھو یہ دین تو کہتا ہے سوچو باہر کرو فکر کرو کیا دیکھتے نہیں ہو زمین آسمان میں کیا سوچتے نہیں ہو جن کو ہاتھوں سے بناتے ہو باہر باہر وصیرت کی بات کی جاتی ہے باہر باہر دلائل کی بات کی جاتی ہے باہر باہر جنجوڑا جاتا ہے اخوام علم کی آنکھیں کھولو کیا سا رہے اور کس کے پیچھے چل رہے ہیں تو بھئی یہ خوم تو آئیے انسانیت کو راستہ بتانے کے لیے دلائل اور گرہان کے ساتھ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ پھر ہم خود لگ رہے ہیں آنکھ بند کر کے کسی کے پیچھے چل رہے ہیں کیسی عجیب بات ہے جس قوم کی خصوصی ہے جس نبی کی خصوصی ہے جس امت کی خصوصی ہے دلائل ہے گرہان ہے وصیرت ہے وہ کیسی ہو سکتا ہے کہ آنکھ بند کر کے چلے بہرحال اس کی وجوہات ہو سکتی یا تو جہالت وجوہات ہو سکتی یا پھر مفاد کہ کسی کا مفاد اڑتا ہو اس کا اپنی غرض ہو گئی یا پھر جہالت دوباتے ہو سکتی